اسلام علیکم ایرمان اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیٹل پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر ہونے والا ہے اسی مہینے اپریزنگ اور ویلویشن آفیسر اس کا جو پاس پیپر 2015 میں ہوئے تھا اس کے فس پارٹ کو اس ویڈیو میں کور کریں گے اور نیکس پارٹس جہاں ان کو نیکس ویڈیوز میں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اپریزنگ اور ویلویشن آفیسر کی ٹیوٹی کیا ہوتی ہے جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں کنسائنمیٹس یا گوڈز ٹرائپورٹ ائرپورٹ یا کسٹم سٹیشنز پہ ان کی ایسیمنیشن کرنا اور میس ٹیکلیریشنز کو چیک کرنا یعنی کہ ان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں کیا وہیں اوپر لکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ڈیوٹی اور ٹیٹسز جو ان پہ لگتے ہیں کنسائنمیٹ کی ویلیو کے اکورڈنگ وہ واقعی اس طرح صحیح پے کیے گئے ہیں اس کے بعد پاکستان کسٹمز ٹیرف کی جو ہیڈنگز ہیں ان کو چیک کرنا اور یہ چیز چیک کرنا کیوں اس کنسائنمیٹ کی ویلیو کیا ہے کوالٹی کیا ہے کوانٹی کیا ہے یہ سارے چیزیں اپریزنگ اینڈ ویلویشن آفیسر کی ٹیوٹیز میں شامل ہوتی ہیں سلیبس کیا ہوگا دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوگا ایس یوزرل اوبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہوگا ٹوانٹی مارکس انگلیش کی ہوں گے جنرل انٹیلیجنس کے ایٹی مارکس فرس پارٹ جو ہوگا گرامر کا جو انگلیش کا اس میں گرامر یوزر جو سینٹ آنس ٹرکچرین سیکنڈ پارٹ میں بیسک ایراثمیٹک الڈجبرا ریشو پرسنٹیجز ایراثمیٹک مینز ان پر ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے آئیکیو کیسٹنز کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاس پیپرز میں ان کے متعلق کچھ نہیں پوچھا گیا مطلب میتمیٹکس کا پورشن جو ہے وہ اس پاس پیپر میں نہیں تھا کرنٹ فیرز پچھلے دو سال کے دوران کرنٹ فیرز کی ویڈیوز بھی ہم نے بنائی ہوئی ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں پاکستان افیرز ہے اسلامی سٹیٹیز بیسک لیول نالج اس کی بھی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہیں بیسک کمپیوٹر آپریشن ان ایمیس آفیس یہ جو پیپر ہے دوہزار پندرہ کا اس میں ایسا کچھ نہیں دیا ہوا کمپیوٹر آپریشن کا لیکن آپ کو جو پیٹرول آفیسر کے پیپرز ہم نے اپلوڈ کی ہیں ان میں کمپیوٹر آپریشن اور اس کے علاوہ جو پولیس کا پیپر ہے دیٹا انٹری آپریٹر کا وہ بھی ہماری ویڈیوز چیک کر لیں ان میں بھی بیسک کمپیوٹر آپریشن کے ریلیٹڈ کافی جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے پرپیر ہو جائیں گے میں اس کا لنک جا ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا سو لیٹس جس بگین اس پیپر آف ٹونٹی فٹین پارٹ ون پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کے پریزیڈنٹ کا نام قیدی آزم محمد علی جناہ ہے مولوی تمیز الدین اس کانسٹیٹوینٹ اسمبلی کے سپیکر تھے بلو بک ایس این افیشل بک آف انگلینڈ انگلینڈ کی جو سٹیٹسٹیکل رپورٹ ہوتی ہے افیشل جو گورنمنٹ ایک رپورٹ کمپائل کرتی ہے اس کا نام افیشلی بلو بک ہوتا ہے فرانس کے جو ایسی بک ہوتی ہے اس کو یلو بک کہتے ہیں ڈائیٹ ایس دی پارلیمنٹ آف جیپین ایرو فلوٹ ایس دی ایرلین آف رشیا باقی ایرلینز جو اس لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہیں اور جن کے بارے میں پوچھے چاہتے ہیں ٹاپ ٹین میں سے کچھ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں پون جپان کا پرانا نام ہے کیتھی پیسفک ایر ویس کافی دفعہ اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے ہونگ کونگ کی ایرلین ہے یہ ایوہ ایر ٹائیوان کی ہے کینٹس ایر ویس اس کے بارے میں بھی کافی دفعہ پوچھا گیا ہے آسٹریلیا کی ہے لفتھانسا جرمنی کی ہے اولمپک ایر ویس گریس کی ہے اس کے علاوہ بھی ٹاپ ٹین میں کچھ اور آتی ہیں لنکن ان کے نام کے اندر ہی ملک کا نام لکھا ہوتا ہے جیسے ایر فرانس ہے یا یونائٹڈ ایرلین ہے یا امریکن ایرلین ہے یا قطر ایرلین ہے یا سعودی ایرلین ہے یا ایمیریٹس ہیں ان کے نام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایر فرانس فرانس کی ہے امریکن ایرلین امریکہ کی ہے قطر ایرلین قطر کی ہے سعودی ایرلین سعودیہ کی ہے ایمیریٹس ایرلین یو اے ای کی ہے تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیں جو میں نے چھے لکھی ہیں ورلڈ پاپولیشن ڈیز ابزورڈن جولائی الیونت ویرز نانگا پربت سیچویٹڈ نانگا پربت پاکستانی ہمالیا سلسلے کے اندر واقع ہے اور پاکستان کی سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے کیٹو کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان میں نانگا پربت ہے جبکہ نانگا پربت کی جو ورلڈ رینکنگ ہے وہ نائنٹھ ہے نامے نمبر پر دنیا میں آتی ہے اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہمالیا سلسلہ ہے اس کی سب سے اونچی چوٹی نانگا پربت ہے کراکرم کی سب سے اونچی چوٹی کے ٹو ہے پاکستان میں اور پاکستان کے ہمالیا سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی نانگا پربت ہے نانگا پربت کا ایک اور نام دیا میر یا دیو میرے بھی ہے دیو کا مطلب بڑا اور میر کا مطلب پہاڑ بڑا پہاڑ ارگنیزیشن آف ارب سٹیٹس کیم انٹو اگزسٹنس ارگنیزیشن آف ارب سٹیٹس کا نام جو ہے عرب لیک ہے بائیس مارچ انیس سو پنتالیس کو بنی تھی ہیڈکوارٹر کاہرہ میں ہے اور میمبرز کی تعداد بائیس ہے پاکستان's فرسٹ ایس او ایس ویلیج واس بیلٹ ان لاہور جنوری نائنٹین سیونٹی سیون میں لاہور میں فرسٹ ایس ایس ویلیج کا قیام عمل میں آیا تھا ایس او ایس کا مطلب جو ابریویشن کا فل فارم ہوتا ہے ہوتا ہے ہماری جانوں کو بچاؤ پرانے زمانے میں جب بحری جہاز ہوتے تھے تو اس وقت ایک سگنل بھیجا جاتا تھا جب جہاز ڈوب رہا ہوتا تھا تو اس سگنل کو ایس او ایس سگنل کہا جاتا تھا ایس ایس سگنل فر پاکستان ایس ریٹن بائی اشتیاق حسین قریشی آئی ایچ قریشی زلفکار علی بوٹو فرسٹ اپشن ہے ان کی تین کتابیں ہیں یہ تینوں بھی امپورٹنٹ ہیں ان کو بھی آپ یاد کر لیں اگر مجھے قتل کیا گیا سٹینلی وولپرڈ تھرڈ اپشن ہے ان کی کتاب کا نام جنہ آف پاکستان ہے یہ بھی موسٹ فیمس بک ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے ایک اور کتاب ہے سیم نام سے اشتیاق حسین قریشی نے بھی لکھی ہے اور آئیشہ جلال نے بھی لکھی ہے تو اگر سٹرگل فار پاکستان کی آپشنز میں آئیشہ جلال ہو تو وہ بھی رائٹ آپشن ہے وولپرڈ آئیشہ ماؤنٹین اس کی بلندی ہے پاکستان میں سیکنڈ آئیشہ ماؤنٹین ہے جس کا نام کیٹو ہے اور آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹرز اس کی بلندی ہے ان دونوں کی بلندی میٹرز میں آپ کو یاد ہونی چاہیے ڈیورینٹ کپ اس اسوسییٹیڈ ویڈ ڈی گیم آف فوٹبال ٹینس کے ساتھ ڈیویس کپ اسوسییٹیڈ ہے اور تھومس کپ جو ہے وہ بیٹمنٹن کے ساتھ اسوسییٹیڈ ہے اور ایشہ جو ہے یہ کرکٹ کے ساتھ اسوسییٹیڈ ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ میں یہ میچز ہوتے ہیں سیریز جو ہوتی ہے ٹورنمنٹ اس کو ایشہ کہتے ہیں سلیو ڈینسٹی رول آور سب کانٹینٹ پار ہاؤ منی یورز بارہ سو چھے سے بارہ سو نوے تک قطب الدین اہبک سے لے کر کہہ کبھات تک یہ چورہسی سال بنتے ہیں ان کو مملوک ڈینسٹی یا سلطنت علامہ یا مملوک سلطنت بھی کہا جاتا ہے وین پاکستان گارٹ میمبرشن آف سیٹو سیٹو کا پورا نام ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی اورگنیزیشن نائٹین پرٹی فور سے لے کے نائٹین سیونٹی سیون تک یہ ارگنیزیشن رہی تھی اور اس ارگنیزیشن کا ایک دوسرا نام منیلا پیکٹ بھی ہے پاکستان نے نائٹین فیفٹی فور جب یہ بنی تھی اس وقت جائن کیا اور نائٹین سیونٹی ٹو میں اس کو لیو کر دیا نائٹین سیونٹی سیون میں ارگنیزیشن ہی ہتم ہوگی اس میں شامل ممالک کے نام آسٹریلیا نیو زیلنڈ پاکستان فلپنیز تھائیلینڈ فرانس یونائٹڈ کینگڈم اور یونائٹڈ سٹیٹس تھے بادشاہت کب ختم کی گئی اور کب ریپبلک بنا انیس سو تیہتر میں بادشاہت جائز کی ختم ہوئی تھی اور آخری کنگ کا نام ظاہر شاہ تھا ایک اور امپورٹنٹ چیز افغانستان سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ اس وقت موجودہ پریزیڈنٹ کون ہے اشرف گھنی اور عبداللہ عبداللہ کو کون سا حدہ دیا گیا ہے چیرمن آف دی ہائی کانسل پا نیشنل ریکنسلیشن کچھ عرصہ پہلے جب ان کے لیکشن ہوئے تھے تو عبداللہ عبداللہ اور اشرف گھنی دونوں نے پریزیڈنٹ کا حلف اٹھا لیا تھا اس کے بعد پھر بین اللہ کامی آربیٹریشن اور امریکہ کے متاخلت کی وجہ سے اشرف گھنی کو پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا اور عبداللہ عبداللہ نے چیرمن آف دی ہائی کانسل فار نیشنل ریکنسلیشن کا عوضہ جو ابھی ہی بنایا گیا ہے انہی کے لیے وہ عوضہ سنبھال لیا نیپولین بیلانگ تو فرانس which is the most famous painting of پبلو پکاسو گو ارنی کا پینٹنگ کا نام ہے جو ان کے سب سے مشہور پینٹنگ ہے نیچے میں نے آخری لائن میں پبلو پکاسو کا پورا نام دیا ہے آپ اپنے دلچسپی کے لیے پڑھ سکتے سے پبلو پکاسو بیلانگ تو ویڈ کنٹری سپین سے تعلق تھا ان کا تگریٹس یونیورسٹی آف انشان ورلڈ واس سیچویٹی ان ٹیکسلا یا ٹکشالا اس وقت اکیمینید ایمپیر تھی اکیمینید سلطنت تھی جس کا کپیٹل تھا ٹیکسلا جہاں پر یہ یونیورسٹی موجود تھی واس یونیورسٹ الیکٹر پریزیڈنٹ آف یونیورسٹی سٹیٹس جون ایف جے ایف کینیڈی فورٹی تری یارز کی ایج میں یونیورسٹی سٹیٹس کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے تھے یونیورسٹ پریزیڈنٹ کا نام جارج واشنگٹن تھا کرنٹلی یونیورسٹ سٹیٹس کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام مائک پینس ہے پریزیڈنٹ کا آپ کو پتہ ہی ہوگا اور ان کا پریزیڈنٹ کا جو تعلق ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے ایٹلی جو ہے اگر میپ کے اوپر دیکھا جائے تو ایٹلی باڈی آف کورسنگ وارڈ انکلوز دن بیٹ اور پینک کورسنگ انٹو ریور لیک آرسی سٹرین دی ایسرڈ یوز ان کار بیٹری سلفیرک ایسرڈ اس کو آئل آف ویٹریل بھی کہا جاتا ہے اور جابر بن حیان نے اس کو ڈسکور کیا تھا نائٹرک ایسر مختلف فرٹیلائزر یعنی کھادی بنانے میں استعمال ہوتا ہے کاربون کے سر کولاز میں استعمال ہوتا ہے پیپسی کولا یا کوکو کولا ہاو مچ آف 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 آمن آف بلگاریا سے تعلق آف 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 آFE آف بیناتھ ہے گولڈن گیٹ بریج اس سیچویٹیڈ ان سین فرانسیسکو فرسٹ مسلم گورنر آف ڈلی واسکت قطب الدین ایبک ان کو شہاب الدین محمد غوری نے اپوائنٹ کیا تھا گورنر آف ڈلی تشتے لوتھ is located in which country ایران میکسیکو کے جو فیمیس ڈیزرٹ ہے اس کا نام چواوا ہے آسٹریلیا کے ڈیزرٹ کا نام کیپسن اور گریٹ بکٹوریا ڈیزرٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور ڈیزرٹ بہت مشہور ہے جو چلی میں ہے اٹا کاما ڈیزرٹ اور منگولیا کے ڈیزرٹ کا نام گوپی ڈیزرٹ ہے headquarters of red cross is in geneva switzerland that was all for this video thank you so much for watching next video میں اس سے مزید آگے کی questions کو cover کیا جائے گا till then اللہ آفیس